جیون وہ کنڈیشن ہے جو لیونگ بینگز کو دوسری جیزوں سے بلکل الگ کرتی ہے جس میں گروتھ، ریپروڈکشن، فمشنل، ایکٹیویٹی اور دیٹھ سے پہلے لگاتار بدلاؤں کی چمتہ شامل ہے سائی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جیون وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ہوتا جائے گا اگر ہم ارتھ پر نوز کو یونیورس پر جانے والے کھربو پلانٹس پر لاغو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جیون بھی کھلا ہوگا سائیٹسوں کا کہنا ہے کہ صرف ملکی وے میں کم از کم تو کرب پلانٹ ہیں لیکن جیسا ہم نے کہا یہ ایک اندازہ ہے ناسا کے مطبق کنفوں کی گئی تعداد پانچ ہزار ہے لیکن ان میں سے کتنے رہنے لائک ہیں یہ پتہ نہیں ایسے پلانٹ جو نہ صرف انوارمنٹ کا وکاس کرتے ہیں بلکہ ان پر لائے بھی ہو سکتی اور اب تک 59 اگزو پلانٹ ہیں جہاں پر لائے بھی ہو سکتی ہے یہ ڈسکور کیے گئے ہیں جبکہ سب ہی کنڈیشنز اپنے آپ میں یونک ہیں کچھ ریالٹی میں بحائل کھڑے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ٹیپس ون سٹار سسٹم کی جو لگ بگ پوٹین لائٹ یئرز دور ہیں اور ارد کے بعد سب سے زیادہ اسٹیڈی کیا جانے والا پلانٹی سولو سسٹم ہے ٹیپس ون سسٹم اتنا اہم ہے کہ اس کے پاس سیون پلانٹس ہیں جن پر پانی ہونے کی امید ہے اور اتنا ہی نہیں 2018 میں سات پلانٹس کے قریب ریسرچ نے بتایا کہ کچھ میں ارد کے ماس آگروں سے بھی زیادہ پانی ہو سکتا ہے لیکن ثبوت نڑنے کے لئے ہمیں ایک پاورپول مشین کی ضرورت ہوگی کیونکہ ابھی تک ٹیکنیکل لیمٹ کی قارن ہم ان پلانٹس کی ایک خاص خاصیت کا پتہ نہیں لگا پائے کہ ان کے پاس ایڈموسفیر ہے یا نہیں یہ راست تب تک رہا جب تک جیم سوئیسٹر ٹیلسکوپ نے اس کی ریسرچ سٹیڈی سٹار نے کی جیم سوئیسٹر ٹیلسکوپ ہمارے کسی بھی عام یا پچھلے ٹیلسکوپ کے مقابلے اتنا زیادہ پاورپول ہے کہ یہ ریڈیو سننے سے پورک کے ڈسپلے تک آنے جیسا ہے جیم سوئیسٹر ٹیلسکوپ نے ہمیں پیلے یونیورس کی کچھ امیزنگ اور میسٹریوس ایمیجز سے ملایا اور اس نے ویبس نائن سکس پی ایگزو پلانٹ کی ایڈموسپیر کو بھی سٹیڈی کی جو ایک ہزار ایک سو پچاس لائٹ یئرز دور ہے لیکن ہم سبھی جس سے اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیم سوئیسٹر ٹیلسکوپ ٹیپیز ون سسٹم کی اور اپنا فوکس لگایا اور پتا کرے کی کیا یہ جیون یا لائف کی صحیح کنڈیشن کو کھوجنے کے لیے سٹار ٹیلسکوپ میں پلانٹس کو دیکھنا شروع کر چکا ہے ہمارے پاس سوپر سٹار ٹیلسکوپ سے ٹیپیز ون کی کنفرم ایمیج میں پہلی ایمیج بھی ہے ٹیپیز ون کی ایمیج پکزلٹ ہے اور انٹرین آنکھوں کے لیے زیادہ ڈیٹیل کا کھلاسہ نہیں کرتا ہے لیکن اگر آپ دیان سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں ایک کوٹوپوں پر ہے یہ ایک ایئر انفریریٹ ایمیجز اور سیل لیس ایکس پورٹو گرافی سسٹم نے 18 جولائی کو ٹیپیز ون کو اوبزف کیا آخر کار اس ایمیج کو ایفریریٹ کے ساتھ تو انٹ سیٹ اپ شوٹ کے ساتھ کیے گئے اوبزرویٹی کے ساتھ کمپلینٹ کیا گیا تاکہ یہ کنفرم کیا جا سکے کہ ٹیلسکوپ کو پوائنٹڈ کیا گیا تھا اس سمیں ایسا مانا جاتا تھا کہ ٹیلسکوپ کے ساتھ ایرث سائز کے ایرث پلائنٹ میں سے ایک پلائنٹ اپنے سٹار کے آگے سے نکلا تھا